پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل زبائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ندیم اور شہانہ بکم کی بات مانتے ہوئے آخر کار جاویت نے نوشابہ کی مدد کی وہ اور اس کی والدہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں مگر اب نوشی دیکھنے لگی ہے بہت ہی انچے انچے خواب اس کی والدہ نہیں چاہتی کہ وہ ذرا بھڑپی بھٹکے انہیں غصہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کو زور سے تھپڑ مار دیتی ہیں تو نوشی اپنی والدہ سے روتے ہوئے کہتی ہے آپ کا اپنی بیٹی پر سے بھروسہ جوٹ گیا ہے جہاں چاہے دباتے یا سمندر میں بہا دائیں مجھے میں اوف تک نہیں کروں گی مگر اب اس کی والدہ یہ نہیں جانے گی کہ وہ نوشی جو کہ پیرزادی کہلاتی ہے اس نے اپنی والدہ کو کیا کیا تگنی کے ناچ نہیں نہ جانے ویسے ویورز اس ڈرامے کی سٹوری کچھ عجیب ہے اس ڈرامے کی سٹوری کی لوجک نظر نہیں آ رہی ادھر جو نتاشا کی والدہ فاخرہ بیگم جو پہلے تو اچھکی چاہتی تھی مگر جب سے فاخرہ بیگم کی شادی جاوید میاں سے ہوئی ہے اسے تو بس پیسہ ہی چاہیے اور سوکن سے نفرت کی آگ اس کے دل میں ویسے ہی بھڑک رہی ہے نتاشا نے اپنی والدہ کو شادی کی متعلق سب کو بتانے کا کہا تو کہتی ہے یہ خبر اگر ان کے گھر تک پہنچی نہ تو توفان کھڑا ہو جائے گا تو نتاشا مسکراتے ہوئے کہتی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا کچھ ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ کچھ ماں اپنی بیٹیوں کا گھر خراب کرتی ہیں مگر ادھر تو بیٹی لگی ہے اپنی ماں کو اُلٹی چیدی پٹیاں پڑھانے کے لیے ویورز جس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے میری حق حلال کی کمائے میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لار اٹھا سکوں تو ادھر سیا پوش پیر صاحب سے کہتا ہے نفیس کو اگر پیر صادق کے خطاب کے لیے رکھیں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا ویورز آپ کو اب تک اسٹرامے سریل کی سٹوڑی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل زبائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ندیم اور شہانہ بیکم کی بات مانتے ہوئے آخر کار جاویت نے نوشابہ کی مدد کی وہ اور اس کی والدہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں مگر اب نوشی دیکھنے لگی ہے بہت ہی انچے انچے خواب اس کی والدہ نہیں چاہتی کہ وہ ذرا بھڑپی بھڑکے انہیں غصہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کو زور سے تھپڑ مار دیتی ہیں تو نوشی اپنی والدہ سے روتے ہوئے کہتی ہے آپ کا اپنی بیٹی پر سے بھروسہ جو اٹھ گیا ہے جہاں چاہے دباتے ہیں یا سمندر میں بہا دائیں مجھے میں اوف تک نہیں کروں گی مگر اب اس کی والدہ یہ نہیں جانے گی کہ وہ نوشی جو کہ پیرزادی کہلاتی ہے اس نے اپنی والدہ کو کیا کیا تگنی کے ناچ نہیں نہ چانے ویسے ویورز اس ڈرامے کی سٹوری کچھ عجیب ہے اس ڈرامے کی سٹوری کی لوجک نظر نہیں آ رہی ادھر جو نتاشا کی والدہ فاخرہ بیگم جو پہلے تو ہچ کی چاہتی تھی مگر جب سے فاخرہ بیگم کی شادی جعوید میاں سے ہوئی ہے اسے تو بس پیسہ ہی چاہیے اور سوکن سے نفرت کی آگ اس کے دل میں ویسے ہی بھڑک رہی ہے نتاشا نے اپنی والدہ کو شادی کی متعلق سب کو بتانے کا کہا تو کہتی ہے یہ خبر اگر ان کے گھر تک پہنچی نہ تو توفان کھڑا ہو جائے گا تو نتاشا مسکراتے ہوئے کہتی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا کچھ ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ کچھ ماں اپنی بیٹیوں کا گھر خراب کرتی ہیں مگر ادھر تو بیٹی لگی ہے اپنی ماں کو اُلٹی چیدی پٹیاں پڑھانے کے لئے ویورز جس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے ندیم کی اپنی والد سے تقرار ہوئی تو جاوید میاں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میری حق حلال کی کمائے میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لار اٹھا سکوں تو ادھر سیاہ پوش پیر صاحب سے کہتا ہے نفیس کو اگر پیر صادق کے خطاب کے لئے رکھیں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا ویورز آپ کو اب تک اسٹرامہ سریل کی سوڑی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سریل زبائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ندیم اور شہانہ بگم کی بات مانتے ہوئے آخر کار جاویت نے نوشابہ کی مدد کی وہ اور اس کی والدہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں مگر اب نوشی دیکھنے لگی ہے بہت ہی انچے انچے خواب اس کی والدہ نہیں چاہتنی کہ وہ ذرا بھڑپی بھڑکے انہیں غصہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کو زور سے تھپڑ مار دیتی ہیں تو نوشی اپنی والدہ سے روتے ہوئے کہتی ہے آپ کا اپنی بیٹی پر سے بھروسہ جو اٹھ گیا ہے جہاں چاہے دباتے یا سمندر میں بہا دیں مجھے میں اوف تک نہیں کروں گی مگر اب اس کی والدہ یہ نہیں جانے گی کہ وہ نوشی جو کہ پیر ذاتی کہلاتی ہے اس نے اپنی والدہ کو کیا کیا تگنی کے ناچ نہیں نہ چانے ویسے ویورز اس ڈرامے کی سٹوڈی کچھ عجیب ہے اس ڈرامے کی سٹوڈی کی لوجک نظر نہیں آ رہی ادھر جو نتاشا کی والدہ فاخرہ بیگم جو پہلے تو اچھی چاہتی تھی مگر جب سے فاخرہ بیگم کی شادی جاوید میاں سے ہوئی ہے اسے تو بس پیسہ ہی چاہیے اور سوکن سن افرت کی آگ اس کے دل میں ویسے ہی بھڑک رہی ہے نتاشا نے اپنی والدہ کو شادی کی متعلق سب کو بتانے کا کہا تو کہتی ہے یہ خبر اگر ان کے گھر تک پہنچی نہ تو توفان کھڑا ہو جائے گا تو نتاشا مسکراتے ہوئے کہتی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا کچھ ٹراموں میں دیکھتے تھے کہ کچھ ماں اپنی بیٹیوں کا گھر خراب کرتی ہیں مگر ادھر تو بیٹی لگی ہے اپنی ماں کو اُلٹی چیدی پٹیاں پڑھانے کے لیے ویورز جس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے ندیم کی اپنی والد سے تقرار ہوئی تو جاوید میاں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میری حق حلال کی کمائے میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لار اٹھا سکوں تو ادھر سیاہ پوش پیر صاحب سے کہتا ہے نفیس کو اگر پیر زادہ کے خطاب کے لیے رکھیں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا ویورز آپ کو اب تک اسٹرامے سریل کی سٹوڑی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل زبائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ندیم اور شہانہ بیکم کی بات مانتے ہوئے آخر کار جاویت نے نوشابہ کی مدد کی وہ اور اس کی والدہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں مگر اب نوشی دیکھنے لگی ہے بہت ہی انچے انچے خواب اس کی والدہ نہیں چاہتی کہ وہ ذرا بھڑپی بھٹکے انہیں غصہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کو زور سے تھپڑ مار دیتی ہیں تو نوشی اپنی والدہ سے روتے ہوئے کہتی ہے آپ کا اپنی بیٹی پر سے بھروسہ جو اٹھ گیا ہے جہاں چاہے دباتے یا سمندر میں بہا دائیں مجھے میں اوف تک نہیں کروں گی مگر اب اس کی والدہ یہ نہیں جانے گی کہ وہ نوشی جو کہ پیرزادی کہلاتی ہے اس نے اپنی والدہ کو کیا کیا تگنی کے ناچ نہیں نہ جانے ویسے ویورز اس ڈرامے کی سٹوری کچھ عجیب ہے اس ڈرامے کی سٹوری کی لوجک نظر نہیں آ رہی ادھر جو نتاشا کی والدہ فاخرہ بیگم جو پہلے تو اس کی چاہتی تھی مگر جب سے فاخرہ بیگم کی شادی جاوید میاں سے ہوئی ہے اسے تو بس پیسہ ہی چاہیے اور سوکنس انفرت کی آگ اس کے دل میں ویسے ہی بھڑک رہی ہے نتاشا نے اپنی والدہ کو شادی کی متعلق سب کو بتانے کا کہا تو کہتی ہے یہ خبر اگر ان کے گھر تک پہنچی نہ تو توفان کھڑا ہو جائے گا تو نتاشا مسکراتے ہوئے کہتی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا کچھ ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ کچھ ماں اپنی بیٹیوں کا گھر خراب کرتی ہیں مگر ادھر تو بیٹی لگی ہے اپنی ماں کو اُلٹی چیدی پٹیاں پڑھانے کے لیے ویورز جس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے ندیم کی اپنی والد سے تقرار ہوئی تو جاوید میاں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میری حق حلال کی کمائے میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لار اٹھا سکوں تو ادھر سیا پوش پیر صاحب سے کہتا ہے نفیس کو اگر پیر صادقے خطاب کے لیے رکھیں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا ویورز آپ کو اب تک اسٹرامے سیرل کی سوڑی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اس ہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل زبائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ندیم اور شہانہ بیکم کی بات مانتے ہوئے آخر کار جاوید نے نوشابہ کی مدد کی وہ اور اس کی والدہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں مگر اب نوشی دیکھنے لگی ہے بہت ہی انچے انچے خواب اس کی والدہ نہیں چاہتی کہ وہ ذرا بھڑپی بھٹکے انہیں غصہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کو زور سے تھپڑ مار دیتی ہیں تو نوشی اپنی والدہ سے روتے ہوئے کہتی ہے آپ کا اپنی بیٹی پر سے بھروسہ جوٹ گیا ہے جہاں چاہے دباتے یا سمندر میں بہاد آئے مجھے میں اوف تک نہیں کروں گی مگر اب اس کی والدہ یہ نہیں جانے گی کہ وہ نوشی جو کہ پیرزادی کہلاتی ہے اس نے اپنی والدہ کو کیا کیا تگنی کے ناچ نہیں نہ چانے ویسے ویورز اس ڈرامے کی سٹوڑی کچھ عجیب ہے اس ڈرامے کی سٹوڑی کی لوجک نظر نہیں آ رہی ادھر جو نتاشا کی والدہ فاخرہ بیگم جو پہلے تو ہچ کی چاہتی تھی مگر جب سے فاخرہ بیگم کی شادی جعوید میاں سے ہوئی ہے اسے تو بس پیسہ ہی چاہیے اور سوکن سن افرت کی آگ اس کے دل میں ویسے ہی بھڑک رہی ہے نتاشا نے اپنی والدہ کو شادی کی متعلق سب کو بتانے کا کہا تو کہتی ہے یہ خبر اگر ان کے گھر تک پہنچی نہ تو توفان کھڑا ہو جائے گا تو نتاشا مسکراتے ہوئے کہتی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا کچھ ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ کچھ ماں اپنی بیٹیوں کا گھر خراب کرتی ہیں مگر ادھر تو بیٹی لگی ہے اپنی ماں کو اُلٹی چیدی پٹیاں پڑھانے کے لئے ویورز جس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے ندیم کی اپنی والد سے تقرار ہوئی تو جعوید میاں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میری حق حلال کی کمائے میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لار اٹھا سکوں تو ادھر سیا پوش پیر صاحب سے کہتا ہے نفیس کو اگر پیر زادہ کے خطاب کے لئے رکھیں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا ویورز آپ کو اب تک اسٹرامہ سریل کی سوڑی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سریل زبائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ندیم اور شہانہ بگم کی بات مانتے ہوئے آخر کار جاویت نے نوشابہ کی مدد کی وہ اور اس کی والدہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں مگر اب نوشی دیکھنے لگی ہے بہت ہی انچے انچے خواب اس کی والدہ نہیں چاہتنی کہ وہ ذرا بھڑپی بھڑکے انہیں غصہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کو زور سے تھپڑ مار دیتی ہیں تو نوشی اپنی والدہ سے روتے ہوئے کہتی ہے آپ کا اپنی بیٹی پر سے بھروسہ جوٹ گیا ہے جہاں چاہے دباتے یا سمندر میں بہا دیں مجھے میں اوف تک نہیں کروں گی مگر اب اس کی والدہ یہ نہیں جانے گی کہ وہ نوشی جو کہ پیرزادی کہلاتی ہے اس نے اپنی والدہ کو کیا کیا تگنی کے ناچ نہیں نہ چانے ویسے ویورز اس ڈرامے کی سٹوری کچھ عجیب ہے اس ڈرامے کی سٹوری کی لوجک نظر نہیں آ رہی ادھر جو نتاشا کی والدہ فاخرہ بیگم جو پہلے تو رچ کی جاتی تھی مگر جب سے فاخرہ بیگم کی شادی جاوید میاں سے ہوئی ہے اسے تو بس پیسہ ہی چاہیے اور سوکن سن افرت کی آگ اس کے دل میں ویسے ہی بھڑک رہی ہے نتاشا نے اپنی والدہ کو شادی کی متعلق سب کو بتانے کا کہا تو کہتی ہے یہ خبر اگر ان کے گھر تک پہنچی نہ تو توفان کھڑا ہو جائے گا تو نتاشا مسکراتے ہوئے کہتی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا کچھ ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ کچھ مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر خراب کرتی ہیں مگر ادھر تو بیٹی لگی ہے اپنی ماں کو اُلٹی چیدی پٹیاں پڑھانے کے لیے ویورز جس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے ندیم کی اپنی والد سے تقرار ہوئی تو جاوید میاں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میری حق حلال کی کمائے میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لار اٹھا سکوں تو ادھر سیاہ پوش پیر صاحب سے کہتا ہے نفیس کو اگر پیر صادقے خطاب کے لیے رکھیں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا ویورز آپ کو اب تک اسٹرام ایسریل کی سوڑی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں سجور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل زبائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نتیم اور شہانہ بکم کی بات مانتے ہوئے آخر کار جاوید نے نوشابہ کی مدد کی وہ اور اس کی والدہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں مگر اب نوشی دیکھنے لگی ہے بہت ہی انچے انچے خواب اس کی والدہ نہیں چاہتی کہ وہ ذرا بھڑپی بھٹکے انہیں غصہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کو زور سے تھپڑ مار دیتی ہیں تو نوشی اپنی والدہ سے روتے ہوئے کہتی ہے آپ کا اپنی بیٹی پر سے بھروسہ جوٹ گیا ہے جہاں چاہے دباتے ہیں یا سمندر میں بہاد ہیں مجھے میں اوف تک نہیں کروں